ایلٹرینٹیو انرجی کی پریزنٹیشن میں خوش آمدید میرا نام خانہ نیال ہے میں تب انا یہ انرجی کے لئے کام کرتا ہوں آج جو ٹاپک جس کے اوپر بات ہوگی وہ ہے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ایلٹرینٹیو انرجی کیا ہوتی ہے ایلٹرینٹیو انرجی میں جو آپشنز اویلیبل ہیں ریلیابیلیٹی، اویلیبلیٹی اور کولیٹی کے اور مختلف کھیمتوں میں کیا کیا فیزیبلیٹیز ہوتی ہیں اگر آپ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آگئے ہیں تو ایلٹرینٹیو انرجی ایک ذریع ہے استعمال کا ایلٹرینٹیو انرجی وہ تبا نائی ہے جو کہ یوٹیلیٹی کے علاوہ ہوتی ہے یوٹیلیٹی کے اگزامپلز ہیں جیسے وابڈا کے ایسی جو جنرلی اویلیبل ہوتی ہے اور ایلٹرینٹیو انرجیو وہ چیز ہوتی ہے جو اس کے علاوہ ساری ہوتی ہے مثال کے طور پر جنریٹر، سولر پاور، وینڈ پاور اور بغیرہ جو آپشنز اویلیبل ہیں ایلٹرینٹیو انرجی میں وہ ہیں اویلیبلیٹی کہ جہاں پر یوٹیلیٹی ہے ہی نہیں وہاں پر ایلٹرینٹیو انرجی اویلیبل ہو سکتی ہے ریلیبلیٹی کبھی کبھی ایلٹرینٹیو انرجی بند ہو جاتی ہے تو اگر آپ ریلیبلیٹی چاہیے تو اس کے لیے ایلٹرینٹیو انرجی ہوتی ہے لور کاسٹ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یوٹیلیٹی کی ریٹ اگر زیادہ ہوتے ہیں تو کچھ ایسی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایلٹر انرڈی سستی پڑتی ہے اور قوالیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فلکچویشن کم ہوتی ہے تو اپنی ایک ورکمنٹ بہتر ہوتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلکچویشن ہوتی ہے ایلٹر انرڈی میں کافی زیادہ اس کی وجہ سے بھی ایلٹر انرڈی استعمال ہوتی ہے ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی requirements پہلے سمجھتے ہیں اور اس کے حساب سے آپ کو system design کر کے دیتے ہیں reliability کے examples وہ ہیں جیسے internet companies telephone companies computer data centers hospital emergency rooms intensive care units یا large events یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں reliability چاہیے ہوتی اور مسلسل availability ہونی چاہیے یا جب چاہیے تو اس time پہ available ہو اس کو reliability کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ ہو okay availability کا مطلب ہے availability کا option میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ utility ہوتی نہیں ہے مثال کے طور پہ building بن رہی ہے اس میں power connection ابھی پہنچائیں گے دور دراز علاقے ہیں جہاں نہیں پہنچائیں disaster area جیسے زلزل آ گیا یا ارت کوئیک آ گیا زلزل آ گیا یا توفان آ گیا تو آپ کا connection یا equipment ٹوڑ گیا جزیرے ہو سکتے ہیں light house ہو سکتے ہیں یا ایسے خطرناک علاقے جہاں پر utility پہنچنا مشکل ہے اس کے علاوہ ایسے بھی علاقے ہو سکتے ہیں جہاں utility پہلے ہوتی تھی لیکن کچھ مسئلے مسائل کی وجہ سے utility company نے service دینا بند کر دی پھر production کی کمی بھی ہو سکتی ہے کہ produce اتنی نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے بہت ساری ملکوں میں load shedding ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ demand اور supply برابر ہے لیکن سردی گرمی کی وجہ سے زیادہ demand ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی load shedding ہو جاتی ہے اور availability کا issue آ جاتا ہے اور increasing demand کا مطلب یہ ہے کہ کنزومرز کی تعداد جو ہے وہ پروڈکشن سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اس وجہ سے بھی availability کا issue ہوتی ہے quality کا example ہے جیسے کہ agricultural areas کے اندر جو کھیتی باڑی کے areas ہیں اگر three phase motor چل رہی ہے اور ان کے تار اتنے اچھے نہیں ہیں تو کبھی کبھی کچھ phases کی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی motor جل سکتی ہے اور اس کی مہنگی ریوائنڈنگ کروانی پڑتی ہے تو ادھر quality ہونے سے فرق پڑے گا fluctuation جو ہے وہ utility grade کی کوپ کرنے کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جب زیادہ demand تیزی سے change ہوتی ہے اس کے علاوہ building کے اندر بھی fluctuation آ سکتی ہے جیسے اگر آپ کی کوئی lift کی بڑی سی motor لگی ہوئی ہے یا بڑا air conditioner ہے اس کی وجہ سے spikes اور جھٹکی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے sensitive equipment disturbed ہوتا ہے جو اسی safe phase پہ ہے کم قیمت کچھ ایسے cases ہیں مثالیں ہیں جیسے اگر solar power یا wind power آپ بغیر بیٹریوں کے استعمال کر رہے ہیں direct جو generatorی اور direct استعمال کر رہے ہیں اس قسم کے examples کے اندر آپ کا جو cost ہے وہ utility power سے کام ہوگی جو اندر جی پیدا ہو رہی ہے اور فوراں استعمال ہو رہی ہے کچھ جگہوں پہ جہاں utility body زیادہ مہنگی ہے مثال کی طور پہ اگر پچھے س روپے پر unit سے زیادہ مہنگی ہے وہاں پر solar سٹوریج کے ساتھ بھی سستہ پڑے گا utility سے اس کے علاوہ کچھ ایسی conditions ہیں جس میں alternative storage options آبیل ہیں مثال کے طور پہ آپ گرمی میں یا سردی میں سٹور کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گرمی کو سٹور کریں یا سردی کو سٹور کریں اس کے بجائے ہے کہ آپ بیٹری میں ایلیکٹرک سٹی کو سٹور کرنے chemical کے اندر اس قسم کے cases میں بھی آپ کی cost utility سے کم ہو سردی ہے برابر cost میں ایسے cases ہیں جس میں آپ کی جو alternative energy کی cost ہے وہ utility کے برائز کے برابر اس cases میں اس لئے کہ chances ہیں کہ quality اور reliability میں فرق ہو تو جب ادھر فرق آتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ alternative energy استعمال کریں اس لئے کے cost برابر ہیں اور اس کو prefer کیا جاتے utilities ہیں جہاں پر utility کی reliability اور quality اچھی اور price برابر ہے اس case میں utility ہی سہی رہ گی زیادہ cost کچھ ایسے زیادہ بہت سارے جو cases جس میں alternative energy استعمال کری جاتی مثال کے دیزل اور petrol generator اور UPS جو استعمال ہوتے ہیں وہ cases ہیں جہاں پر cost کا issue نہیں ہوتا لیکن availability quality اور reliability بہت ہی ضروری ہوتا ہے جیسے پہلے بتائے تھے جیسے ہوسپٹلز ہوتے ہیں یا ٹیلی فون کمپنیز ہوتی ہیں ان cases میں عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے systems بناتے ہیں جس میں normal generator کے علاوہ بھی اور پیداوار system جیسے solar wind اور utility بھی استعمال کری جا سکتے ہیں اور ایسے system میں جو سب کو استعمال کر سکتا ہے اور result میں ایک زیادہ cost efficient اور زیادہ reliable system بنے اب ہم آتے اپنے presentation کے اختتام پہ ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں alternative energy کیا ہوتی ہے اس کی options کیا ہوتے ہیں reliability availability اور quality میں اور اس کی feasibility is high low or equal costs کے اندر مزید معلومات کے لیے آپ جب چاہیں contact کریں ہمارا email خاور at etrc.net dot p کے اور phone number 92331 2036 422 شکریہ